دوستو میں فراز ملک کچھ چھوٹے چھوٹے اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں رمضان کی مہینے میں ہم زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنائیں گے بڑا مشکل ہو جاتا ہے روزے میں لمبی ویڈیو بنانا جو بھی چھوٹا چھوٹا اپ ڈیٹ آئے گا وہ شورٹ میں بہت کم سمیہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کچھ چھوٹے چھوٹے اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں آپ لوگ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتا رہے گا پہلا اپ ڈیٹ سی بی ایسی بورٹ کے چھاتر چھاتراؤں کے لیے ہے سی بی ایسی نے اعلان کیا تھا کہ جو شیڈیول تیار کیا گیا ہے ایگزام کا اسی ڈیٹ میں ایگزام کرائے جائیں گے سی بی ایسی بورٹ کے لیکن جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سی بی ایسی بورٹ کے ایگزاموں کو کینسل کرانے کی بات کر رہے ہیں اور بھی ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیتا پرنگا گاندی ہوئی کیجری بال ہوئے یا شپسینہ کی طرف سے بہت سارے نیتاؤں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سی بی ایسی کی جو ایگزام ہے بورٹ ایگزام اس کو رد کرائے جائے لیکن سی بی ایسی کی طرف سے کہا گیا کہ ایگزام کو جو شیڈیول تیار کر لیا گیا ہے اسی کے حساب سے پرکشائیں ہوں گی پردھان منتری نیریندر موڈی اور شکشہ منتری آج اسی کو لے کر میٹنگ کر رہے ہیں ایک طرف جہاں سٹوڈنٹس پرکشائیں رد کرانے کی مانگ کر رہے ہیں سی بی ایسی پرکشائیں کرانے کی ضد کر رہا ہے تو اسی کے بیچ پردھان منتری موڈی جی اور شکشہ منتری کی اس وقت بیٹھک چل لئی ہے دیکھتے ہیں اس بیٹھک میں کیا فیصلہ نکل کے آتا ہے ویسے جو لوگ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں سی بی ایسی کے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پرکشائیں ہو یا نہ ہو کمنٹ موکس میں آپ بھی بتانا ضرور دوستو ابھی ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ چکا ہے کہ جو بوٹ پرکشائیں ہیں وہ رد ہو چکی ہیں سی بی ایسی کی میں ویڈیو شوٹ کر چکا تھا یہ پہلے ایڈیٹنگ کر رہا تھا اتنے میں میرے پاس اپ ڈیٹ آ گیا کہ بوٹ پرکشائیں رد ہو گئی ہیں اور آگے جب کبھی بھی ووٹ پرکشائیں کرائی جائیں گی سی بی ایسی بوٹ کے تو آپ لوگوں کو پندرہ دن پہلے انفرم کر دیا جائے گا جو ابھی شیڈیول تیار کیا جائے گا اس سے پندرہ دن پہلے آپ لوگوں کو انفرم کر دیا جائے گا کہ اس ڈیٹ میں آگے سی بی ایسی کی پرکشائیں ہوں گی دوسرا اپ ڈیٹ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگیہ دتنات کو لے کر آ رہا ہے مکھے منطرے یوگیہ دتنات بھی اس خطرناک بیماری کی چپیٹ میں آ گئے ہیں وہ بھی کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے اکھلے شیادب بھی سماجبادی پارٹی کے مکھیہ اکھلے شیادب بھی کورونا پوزیٹیو پائے گئے تھے انہوں نے بھی اس بات کی جانکاری ٹویٹ کر کے دی ہے فیلال دونوں نے اپنے آپ کو ہوم آئیسولیٹ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے سمپرک میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ لوگ پہ اپنے آپ کو ہوم آئیسولیٹ کر لیں تو یوگیہ دتنات ہوئے یا یہ لوگ ہوئے ہیں ان کی سمپرک میں تو بہت سارے لوگ آئے ہوں گے یوگی جی بنگال میں بھی گئے تھے بہت سارے بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ بھی ملیتے تو کیا وہ لوگ اپنے آپ کو ہوم آئیسولیٹ کریں گے یہ بڑا سوال اٹھتا ہے فیلال اتھتر پردیش جو سب سے وڑا اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ علاوہ آئی کورٹ نے ایک بار پھر سے یوگی سرکار سے کہا ہے کہ نائٹ کرفیو سے کام چلنے والا نہیں ہے جن شہروں میں کورونا کا خطرہ زیادہ بڑا ہوا ہے وہاں پر نائٹ کرفیو سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا لوگ ڈاؤن لگانے پر وچار کریں علاوہ آئی کورٹ نے یوگی سرکار کو یہ نردیش دیا ہے کہ آپ وچار کریں لوگ ڈاؤن کا نائٹ کرفیو سے کام چلنے والا نہیں ہے اور کون کون سے شہر ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن لگانے پر سوچ سکتی ہے یوگی سرکار علاوہ آئی کورٹ کے اس نردیش کے بعد لکھناؤ کانپور، والانرسی، گورکپور اور پریاغ راج یہ پانچ شہر ایسے ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یوگی سرکار ہائی کورٹ کے اس نردیش کا پارلن کرتے ہوئے ان پانچ شہروں میں لوگ ڈاؤن لگا دے کیونکہ یہاں کی جو خبریں آ رہی ہیں یہاں کی استطیق کافی زیادہ خراب بتائی جا رہی ہے پنجاب سے بھی خبر آ رہی ہے پنجاب کی جو سرکار ہے وہ ویکلی لوگ ڈاؤن کے بارے میں سوچ رہی ہے خبر جو آ رہی ہے اس کے مطابق سٹرڈے سنڈے کا لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے پنجاب کے اندر بھی ویکلی لوگ ڈاؤن کا اعلان وہاں کی سرکار کر سکتی ہے آج کل میں جیسا کہ انپٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہ کچھ اپ ڈیٹ آ رہے تھے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی جیسے ہی کوئی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتا ہے تو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جائیں گے زیادہ لمبی ویڈیو بنانا آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں رمضان میں بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ عبادت بھی کرنی ہوتی ہے بہت ساری اس کے علاوہ روزے کے موزے زیادہ لمبی بات کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے آپ سبھی لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو فیلال ملتے ہیں شام کو ایک اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا جے ہن جے بھارے